مرد حضرات بوجہ اس کے جو بے یہاں سبب کی ہے اس سبب سے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے اور فضل کا کیا معنی ہوتا ہے زائد چیز جو زائد کوالٹیز دی ہیں اللہ نے بازہم ان میں سے باز کو علا بازن اوپر باز کے بازہم سے مراد یہاں مرد حضرات ہیں کہ مرد حضرات کو جو زائد کوالٹیز ملی ہیں بمقابلہ بازن باز کے یعنی عورتوں کے اور وہ زائد کوالٹیز کس چیز میں ہیں مثلا جسمانی طور پر یعنی جسمانی طور پر مردوں کی جو ساخت ہے وہ مضبوط تر ہے عورتوں کے نسبت قوت میں زیادہ ہیں اسی طرح عقل کے اعتبار سے بھی بعض اوقات زیادہ پختہ ہوتے ہیں عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں خوف کھا جاتی ہیں جذباتی اعتبار سے بھی عورتوں کے مقابلے میں پختہ تر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے گھریلو زندگی میں اللہ نے جو ذمہ داری کا رول ہے نگرانی کی اور خیال رکھنے کی اور نگداش کرنے کی وہ رول دیا ہے مرد کو اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُو اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا پہلی فضیلت جسمانی ہے اور دوسری خارجی ہے کہ وہ خرچ کرتے مِنْ اَمْوَالِهِمْ اپنے مال میں سے ذاتی مال میں سے اور مال میں کیا کہ چیزیں شامل ہوتی صرف پیسے نہیں ہے مراد باقی بھی جو ملکیت میں ہوتا ہے تو مردوں کو گھریلو زندگی میں اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی دو وجوہات کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے اقلی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت مرد اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں جو خون پسینے کی کمائی کر کے اور محنت شاکہ کے بعد جو کچھ کماتے ہیں اپنے پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو اس بنیاد پر انہیں قبان بنایا گیا اور انہیں گھر کی سلطنت میں سربراہ کا رول دیا گیا موسیقی موسیقی